Today's topic is stoichiometric calculation mass to mass convergence part 3 Part 1 میں ہم نے کہا دیکھا تھا unknown known کے mol دیا تھے unknown کے mol ملوم کر لیے بعد میں کہا دیکھا تھا part 2 میں mass دیا ہوا تھا اور اس کے ہم نے moles نکال لیے تھے ٹھیک ہے unknown یہاں جو ہے known جو ہے وہ بھی grams میں ہے mass دیا ہوا ہے اور جو چیز unknown ہے وہ بھی ہم نے grams میں ملوم کرنے تو پہلا step کیا ہوگا right balanced chemical equation one nitrogen three hydrogen two ammonia ٹھیک ہے جی balance ہے دو nitrogen ہے دو nitrogen ہے دو چھے hydrogen ہے دو چھے یہ لازمی بات ہے right balanced chemical equation اور ساتھ لکھنے تو اچھا ہے ایک mol nitrogen three more hydrogen سے مل رہی ہے دو more نمونیاں کب بان رہی ہے ٹھیک ہے جی چونکہ یہ more ratio ہم نے آگے استعمال کرنا example number one how many gram of nitrogen how many gram of nitrogen needed how many gram of nitrogen needed to react with twelve gram of hydrogen hydrogen ہماری کیا چیز ہے یہاں پر known nitrogen ہماری کیا ہے unknown ٹھیک ہے اور ہم نے معلوم کیا کرنا ہے nitrogen کتنے گرامز میں ہے is it clear known یعنی جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے 12 gram hydrogen 12 gram hydrogen ہے اس کو moles میں کیسے convert کریں گے hydrogen کے molecular mass دو پہ divide کیا دو چھے تو یہ ہمارا کیا آگیا پچھلے کا بھی لکھا ہے six mole six mole یعنی ہمارے پاس hydrogen ہے ٹھیک ہے جی three equation یہ بتاتی ہے three mole of hydrogen needed one mole of nitrogen اور ایک کو کتنے چاہیے ہیں ایک بڑا تین اور چھے moles کو کتنے چاہیے ہیں ایک بڑا تین into چھے تین دونہ چھے دو mole nitrogen کے میں ملیں گے کتنے ملیں گے یہاں پر دو mole ملیں گے ٹھیک ہے جی یہاں کتنے mole ملیں گے ہیں دو mole ملیں گے ہیں counter check یہ ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی counter check اتنا تھا کہ تین تھے نا ایکویشن میں تو چھے تھے تو یہ ایک تھے دو اس کا بات ہے mole تک یہاں ہماری ایکویشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس nitrogen کتنی آگی دو mole تو فارمولہ کیا رکھا رہا ہے جتنے moles ہیں ان کو molar mass پر سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس جواب گرامز میں آ جائے گا ہمارے پاس جواب گرام میں آ جائے گا ٹھیک ہے جو یہاں پہ کام کیا تھا اس کے اُلٹ کر ٹھیک ہے جی اب یہ دو تھا نا molar molecular mass اس کو اٹھا کے ادھر لے گئے تو جواب کیا آ رہا ہے گرام میں mole into molar mass ٹھیک ہے is equal to تو nitrogen کا molecular mass کتنے ہیں 28 اور کتنے moles نکلے ہیں دو دو into 28 56 gram of nitrogen ہمارا answer ہے 56 gram nitrogen is our answer اس کو آنسر کو ہم نے کیا کر دیا box کر دیا اب آگے جی ہمارے پاس example number two how many gram of hydrogen is needed to produce 68 gram of ammonia ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس hydrogen جو ہے وہ unknown ہے اس کو معلوم کر رہا ہے ammonia جو ہمارے پاس known ہے ammonia کتنی بتائی اس نے 68 gram اور hydrogen کو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی مقدار ہم نے کس میں معلوم کرنی ہے grams میں moles ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جو known دیا ہوا ہے اس نے بتایا ہے کہ 68 gram ammonia ہے تو 68 gram ammonia اس نے ہمیں دیا ہے ammonia کا آجیں گے ایک مول nitrogen کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک کو کتنی چاہیے ہوگی ایک بٹا دو اور ہم نے ammonia ہے کتنی چار مول ہے چار کو کتنی چاہیے ایک بٹا دو point two four دو دونی چار two مول ہمارے ہوں گے کس کے nitrogen two مول کیا ہوں گے nitrogen کے ہمارے پاس ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا two مول nitrogen کیا آگے یہاں پہ چیک کرو کہ ٹھیک ہویا اگر نہیں ہوا یہ ammonia equation میں دو تھی یہ چار تھی دگنی تھی ادھر ایک ہے اور یہ دو دگنی یہاں تک ہماری calculation ٹھیک تو ہمارے پاس دو مول nitrogen کیا آگے اب مول into molar mass سے multiply کریں گے گرام میں آجائے گا دو ہیں مول nitrogen کے nitrogen کا وزن کتنا ہے 28 answer ہمارا آگے 56 gram of nitrogen this was part 3 اس کو اب بھی practice کریں بار بار کریں ٹھیک ہے اس میں جو basic چار steps ہیں پہلا write over all unbalanced chemical equation دوسرا ہم کیا کر رہے تھے کہ جو known quantity ہے اس کے moles بنا رہے تھے molar mass پہ divide کر کے پھر mole ratio استعمال کر کے equation کی unknown کے moles نکال لیے پھر جو unknown کے moles ہیں ان کو ان کے molar ملٹیپلائی کیا تو اس چیز کا unknown چیز کے grams آگئے تو یہ چار step ہوتے ہیں سٹرائیوکیومیٹرک calculations میں اور نیکس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا ایک magic equation کہ یہ سارا کام آپ دو منٹ میں کیسے کر سکتے ہیں wait for that magic video thank you for paying گتنیو